اسلام علیکم میرا نام ہے وجہد اور آج کے پاڈکاس میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وفاقی محتصف وفاقی محتصف پاکستان کا ایک بڑا تبدس قسم کا ادارہ ہے یہ دریکٹ صدر مملکت کے ادارہ کام کرتا ہے اور وفاقی محتصف کا کام ہے کہ اداروں میں مال ایڈمنیسٹریشن کو ختم کرنا حکومتی ادارے اور اس کے ساتھ ملہ کا دوسرے ادارہ میں سے مال ایڈمنیسٹریشن کو ختم کرنا وفاقی محتصف کو تقریباً دو ہزار اٹھارہ میں ستر ہزار کمپلینز ان کے پاس دھرجوئیں جن میں سے سکسٹی نائن توزن کمپلینز کا انہوں نے ازالہ کیا سکسٹی نائن توزن کمپلینز کو پر ڈسیئن کی اور ان سکسٹی نائن توزن میں سے صرف زیرو پوائنٹ سکس نائن پرسنٹ جو کمپلینز تھی وہ ریویو میں گئیں ان کے حلاف اپیل ہوئی اور وفاقی محتصف جو انسا ہے اس کے دو ہزار تیرہ میں اس میں ایک امینڈمنٹ آئی تھی اس کے قانون میں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وفاقی محتصف اب جو بھی فیصلہ کرے گا اس کے پاس جو بھی کمپلین آئے گی وفاقی محتصف کے پاس وہ سکسٹی ڈیز میں اس کمپلینز کا ازالہ کرے گا صرف سکسٹی ڈیز کے اندر اور پھر اس کے پاس اس ڈسیئن کو امپلیمنٹ بھی کرے گا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں میرے ایک دوستے ان کا ایک کیس تھا کہ نیشنل بینک آؤ پاکستان نے زیرو روپیز کا زیرو زیرو روپیز کا ان کا ایک لون اپروو کر دیا تھا اور جب وہ ان کے پاس گئے انہوں نے منجر کو کہا کہ یہ کیا ہے کہ زیرو روپیز کا لون اپروو ہو گیا تو بھئی ان کی کوئی بات نہیں تھا سن رہا کوئی کردی نہیں تھا رہا ان کا کام اب ان کے ابو نے وفاقی محتصف میں کمپلین ڈال دی جب وفاقی محتصف میں کمپلین ڈال دی تو ریجنل منجر کا فون آیا اور اس نے برانچ منجر کو فون کیا ان کو فون کیا کہ آپ صبح بینک میں جائیں اور برانچ منجر جو پہلے کے بعد ہی نہیں تھا سن رہا اس نے خود جنس ہے وہ آگے ہو گئے یہ کام کروایا اور سارا انہیں کام کروا گئی تو یہ اتنا زبردست قسم کا عطار ہے اور اتنا ہی زبردست کام کر رہا ہے ان کی اپ بھی ہے آپ ویب سیٹ پہ بھی جا کے کمپلین لانچ کر سکتے ہیں اور آپ ان کو ویسے بھی محتصف کے آفس میں جا کے بھی کمپلین اپنی درج کروا سکتے ہیں اس کا ہیڈکوٹر اسلامباد میں ہے اور باقی جو پروینشل ابرزمین ہیں وہ پروینشل میں بیٹھتے ہیں لہور، اسلامباد، کراچی، کوئٹہ میں دراصل ہمارے ادھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں ایک بڑی مین شہرہ ہے آپ کیا کریں کہ اس کے جا کے درمیان میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں آپ درمیان میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو اس کے ادھر بھی جگہ چھوڑ دیں ادھر بھی جگہ چھوڑ دیں تو لوگوں کے لئے گزرنے کی جگہ ہونی چاہیے لوگ کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے یہاں پہ گاڑی چون لگائی یا ہم تاں گھوڑے کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو اجیسٹ کر لیں گے اور یہ پاکستانی عوام یہ اپنے رائٹس کی اوپر ہمیشہ اجیسٹ کر دی ہے ہم لوگ کمپلین نہیں کرتے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیسہ دے گے رشوت دے گے کام ہوتے اور ہم کمپلین نہیں کرتے ہم صبر نہیں کر سکتے کسی بھی جیسٹ کے پر تو یہ پاکستان کا اتنا زبردست عدارہ اور اتنا زبردست قسم کا کام کر رہا ہے تو آئی ٹھنگ ہمیں یہ کمپلین کرنی چاہیے اور کمپلین ہی جب ہم اپنی فیلڈ بیک دیں گے تو یہ ادھارے پھر ہی ٹھیک ہوں گے اور ہمیں وفا کی مہتصف جیسے ادھاروں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہی ادھارے ہیں جو کہ پاکستان میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور قانون اور جو انصاف کی فراہمی ہیں وہ بڑی یقینی بنا رہے ہیں اور بڑے کم وقت میں آپ کو انصاف دے رہے ہیں اس کمپلین ٹھو پاکستان میں جو دوسرے نظام چاہیے ہیں سو ڈائیٹ سیڈ فور ٹھو ٹھو ٹھے سنید نیکس ویڈیو